بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصبی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ستائیس جنوری ہے سولہ ربی اسانی ہے اور بدھ کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف محمد و آل محمد دعا سیارت فو ونزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد انبعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحسي له الخلائق عددا اللہم لکا الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وامتت وأحیيت وامرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته ولا تحرمني سحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقضني في الأربعاء أربعاء اجعل قوتي في طاعتك ونشاتي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم أقابك إنك لطيف لما تشاء It is the day of Imam Qadhim Aleyhis Salaam Imam Rida Aleyhis Salaam Imam Taqi Aleyhis Salaam and Imam Naqi Aleyhis Salaam زيارت for Wednesday السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأظيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اے حبیبِ خدا شاہِ روزِ جزا دیمِ حقی بقا تو ہے رب کی رضا يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد تو محمد اے نبیوں کا سردار ہے تیرا راضا اجالو کا منار ہے جو محمد اے نبیوں کا سردار ہے تیرا راضا اجالو کا منار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مدحفا آج بھی ہر بشر ہے تیرا وہ جو عرشِ بری ہے وہ گھر ہے تیرا خلد سے بھی ہسیں تیرا دربار ہے تیرا نوزا اجالو کا منار ہے یا محمد نور دنیا میں پھیلا تیرے نور سے آ رہی ہے سدا آج بھی تور سے آ رہی ہے سدا آج بھی تور سے دو جہاں کی تو مہور کشا کر ہے تیرا راضا اجالو کا منار ہے یا محمد یا محمد نور کا ناز ہے تیری جلوہ گری دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری فرش سے عرش تک تیری سرکار ہے تیرا روزا اجالو کا منار ہے یا محمد مسترد کر کے باطل کی تردید کو تونے سجدوں سے منبایا تاہید کو تونے سجدوں سے منبایا تاہید کو حشر تک تُو عبادت کا میں یار ہے تیرا روزا اجالو کا منار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد آپ کْاکا کاری ہے تیرے اقوال سے یہ سند مل گئی وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی جو نواس کا تیرے ازادار ہے تیرا نوازہ اچانو کمیدار ہے یا محمد بی بی زہرا کی طربہ کا ظاہر بنا جو نجب بھی گیا اصل میں تیرے روزے کا زوار ہے تیرا روزہ اچانو کمیدار ہے یا محمد مومنوں رہبرے دین کامل ہوا آقا تُو نے جو اے لان خم میں کیا آقا تُو نے جو اے لان خم میں کیا اپنا سب سے بڑا وہی تیوار ہے تیرا روزہ اچانو کمیدار ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد رسالت کرے گا آدھا جو بھی اجرے رسالت کرے گا آدھا وہی تیری شفاعت کا حق دار ہے تیرا روزہ اچھالو کمینار ہے یا محمد ناظرین آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں کلام میں اہلِ بیعت پیش کیا گیا امید ہے کہ آپ کو آج کا کلام بھی پسند آیا ہوگا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں میں آپ کی میسپان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بستقائے محمد وعالِ محمد خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ آپ کے لئے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق قطع فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین موسم جو ہے اس میں کچھ شدہ جو ہے سردی کی وہ کچھ کم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے تیز ہوایں اور بارش کی جو تیزی ہے اس کی وجہ سے موسم سٹل جو ہے کافی خراب ہے لیکن وہ والی سردی باقی نہیں رہی ہے آج دو تین دنوں سے جس طرح کی پچھلے لاسٹ ویک پڑھ رہی تھی لیکن پھر بھی جو ہے اپنا خیال ضرور رکھئے گا باہر جاتے ہوئے رین کوٹ اور امبریلا کا استعمال کرنا مت بھولئے گا میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹویلو دگری سینٹی گریٹ رہے گا آج ہم بات کریں گے کچھ گھرے لیو نسخوں پر کچھ ایسی باتیں جو جن کے گھر بیٹھے ہم اپنی سکین کو گھر میں بیٹھے نوٹ اونلی سکین کے ہم نے صرف بات کریں گے ہم کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس گھر میں بیٹھے کام آسکتی ہیں گھر کی ہی چیزیں گھر میں ہی کام آسکتی ہیں اور ہمیں زیادہ اس کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا اور بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ گھر میں گھر میں کوئی ایسی ریمیڈی موجود ہو انگیریڈنس موجود ہو جس کے وجہ سے آپ کو کسی مسئلے کا حل مل جائے تو اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے چند جو ہیں آپ کو اہم اور مفید گھریلو ٹوٹ کے جو ہیں وہ بتاؤں گی کیونکہ ہم خواتین کو ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹپ بتاتے رہے ہیں جو ہمارے کام آتا رہے تو چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے چاول یہاں پہ تو چونکہ میرے خیال ہے اتنی زیادہ مقدار میں چاول خریدے نہیں جاتے لیکن پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں چاولوں کا پورے سال کا سٹاک لے لیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی جب آپ زیادہ مقدار میں چاول لے لیں تو چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے کہ وہ اس میں بساند بھی نہ آئے اور وہ نرم بھی نہ پڑھیں تو کچھے چاولوں میں نیم کے چند پتے رکھتے ہیں نیم کے پتے جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ان پتوں کو چاولوں میں رکھتے ہیں اور اسے چاول دیر تک محفوظ رہے گے اور براؤن شوگر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل براؤن شوگر استعمال کرنے کا جو جو زیادہ بڑا ہے کیونکہ ریفائنڈ شوگر جو ہے وہ کہتے ہیں سہت کے لیے اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی سے بہتر ہے اس کے مقابلے میں شوگر تو ویسے ہی سہت کے لیے اچھی نہیں ہوتی یاکن اس کے مقابلے میں جو براؤن شوگر ہے وہ کچھ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ ریفائنڈ نہیں ہوتی اور اس کو جو سارا پروسس ہے اس کے اندر سے نہیں گزارا ہوتا وہ نیچرل ہوتی ہے تو براؤن شوگر اکسا ہی ہوتی ہے لیے آتے ہیں لیکن وہ جم جاتی اس کی ڈلیاں بن جاتی ہیں یا وہ چینی آپس میں جو ہے جیسے آپس میں جڑ جاتی ہے اور پھر اس کو استعمال کرنے کو ہی دل نہیں کرتا پہلے مقام پر اور اگر آپ کر بھی لیں تو وہ بڑا عجیب ساس کا ٹیس بھی عجیب ہونے لگتا ہے اور وہ دکھائی بھی بہت عجیب دیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ براؤن شوگر جو ہے وہ آپ کی خراب نہ ہو خراب تو خیر وہ نہیں ہوتی لیکن اس میں ظاہر وہ ڈلیاں بن جاتی ہیں یا وہ آپس میں جڑ جاتی ہے تو اس کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے آپ براؤن شوگر کا جو جار ہے اس کو فریج میں رکھیں آپ دیکھیں گے شوگر الہدہ الہدہ رہے گی اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے جیسے کہتے ہیں جم جانے والی کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوگی فریج کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ فریج ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں جو آپ کھانے کے استعمال میں لاتے ہیں اور اس وجہ سے فریج کی صفائی کا جو ہے وہ خاص حیال رکھنا چاہیے فریج ویسے تو ریر ہے کہ اس میں پپوندی لگے لیکن کچھ چیزیں کھانے پینے کی فریج کے اندر اگر گر جائیں تو وہ زیادہ دیر تک وہاں رہنے پر ان کے اوپر پپوندی لگ جاتی ہے فریج پر چاہے پپوندی لگی ہو یہ ویسی آپ فریج کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سفید سرکہ میں بیکنگ پاورڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں یعنی سفید سرکہ لیں اور پھر اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ملا دیجئے اور اس سے پھر وہ جو محلول بن جائے گا اس کو سپنج پر لگا کر یا کچھ چھوٹے کپڑے پر لگا کر اسے اپنے فریج کی صفائی کریں آپ دیکھیں کہ اسے پپوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں لگے گی وہ فریج چمک اٹھے گا اور اس میں سے مخلف کھانوں کی جو سمیل ہے وہ نہیں آئے گی اگر ایسا ہوتا ہے ککنگ جب کی جاتی ہے گھر میں تو اس کے باوجود کے دروازے اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جو اگزاست ہے وہ چلا دیا جاتا ہے اس کے باوجود آپ نوٹ کریں گی کہ آپ کے جو ککر کے اردگرد والی کیبنٹس ہیں ڈوڑز ہیں ان کے اوپر چکنائی کی اتہہ جمتی چلی جاتی ہے وہ چکنائی جو ہے آپ اس کو کپڑے کے ساتھ یا کسی محلول کے ساتھ رگڑیں تو بھی وہ آسانی سے نہیں اترتی اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شلف یا دیواروں پر یا چولے کے اردگر جو ہے وہ چکنائی جم جائے تو آپ اسے تھنر سے صاف کر لیں اور پھر کوئی نرم تولیا لے کر اس میں بیکنگ پاورڈر سے صاف کریں جمی ہوئی چکنائی جو ہے وہ آسانی سے اتر جائے گی آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اچھا بہت ہی یہ مزیدار سی ایک بات ہے بالوں میں اکثر چرینگم جو ہے وہ چپک جاتی ہے کبھی کارپیٹ پر بہت چپک جاتی ہے اور کبھی بالوں پر چپک جاتی ہے اور اکثر بچوں کی مائن جو ہوتی ہیں اس قسم کے حادثات کا بہت شکار ہوتی ہیں بالوں پر جب چونگم چپک جائے تو بال کو وہاں سے بالوں کو کٹنے کے سوا اور کوئی حل نظر نہیں آتا بظاہر لیکن آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آسان حل ہے آپ کو بالوں کو وہاں سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بدنوان نہیں لگیں گے آپ یوں کیجئے کہ بالوں پر جہاں آپ اس کو کچھ دیر کے بعد دھولیں شہد لگا کر اپنے بالوں کو جہاں پر چونگم لگی ہوئی ہے وہاں پر اس کو شہد لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اس طرح آپ کے بالوں سے چپکا ہوا چونگم جو ہے وہ اتر جائے گا ناشتے اور رات کے کھانے میں اگر بند گوبی کا استعمال کریں تو یہ مٹاپے میں مٹاپا کم کرنے کا بھی باعث بنتی ہے بند گوبی جو ہے بہت اچھی صحت کے لیے غزہ ہے کوشش کریں کہ اپنے ناشتے میں بھی اس کو شامل کریں رات کے کھانے میں بھی اس کو ایز ای سالٹ ہی شامل کر لیجئے بہت ہی مفید آپ کے لیے یہ سبزی ہو سکتی ہے آٹا خراب نہ ہو آٹے میں بھی اکثر یوں ہوتا ہے کہ آٹے کی جو بھی ہوتی ہے جو کنٹینر ہوتا ہے بڑے سارا بڑے والا یا جو بالٹی ہوتی ہے اس میں اکثر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یا پھر آپ کیوں کہہ لیں کہ آٹا بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیز پتہ جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ والا تیز پتہ جو ہے ہمیں چاہیے اور وہ پتہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ دو تین پتے جو ہیں صرف وہ لے کر آپ نے آٹے میں ڈال دینے آٹا فریش رہے گا اسی طرح سے جو ہے وہ تازہ ہوگا اور جب بھی آپ اسے روٹی پکائیں گے تو اس میں تازہ پن کا احساس ہوگا تیز پتہ لے کر آپ نے آٹے والے کنٹینر میں دو یا تین ڈال دیں اور اس کو آٹے میں میکس کر دیں آپ کا جو آٹا ہے وہ محفوظ رہے گا یہ میرا آزمودہ طریقہ ہے اس کو آپ بھی اسما کر دیکھئے کچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو جو ہے وہ سارے گھر میں پہل جاتی ہے اور ہم جو ایجنز ہیں وہ کری کے لیے مشہور ہیں کری کی سمیل جو ہے وہ ہم سے اکثر آتی ہے اور ہم باہر جاتے ہیں تو کچن سے نکل کر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو سکول لینے چل جاتی ہیں اور پھر وہاں سے پڑا سکتا ہے کہ یہ کھانا پکا کر آئی ہیں تو وہ اگرچہ بہت ناغوار گزرتا ہے دوسروں کو تو گزرتا ہے یہ خود کو بھی بہت ناغوار گزرتا ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ کھانا پکانا ہم چھوڑ نہیں سکتے جو ہمارا ٹریڈیشنل سٹائل ہے کھانے کا اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے پیاس بھی ہمیں بھون فرائے کرنے ہیں ہمیں مسالے بھی ڈالنے ہیں اور پھر اس کی سمیل جو ہے وہ ساری کی ساری گھر میں پھیل جانی ہے ہمارے کپڑوں میں آنی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کا کوئی ٹھوس حل ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کیا کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیالی سفید سرکہ جو ہے اس کو چولے کے پاس رکھ دیں خوشبو جو ہے وہ نہیں پھیلے گی آزما کر دیکھئے گا ایک پیالی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر جو ہے آپ وہ سائٹ پر رکھتے ہیں اس دوران جو ہے آپ کھانا بناتی رہی ہے آپ دیکھیں گے خوشبو نہیں پھیلے گی لیمو سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے لیمو نچوڑنا چاہ رہی ہیں آپ کسی مقصد کے لیے سالڈ بنانے کے لیے اس کو کہاوہ میں ڈالنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے اگر آپ لیمو نچوڑنا چاہ رہی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں چونکہ بڑے جو لیمو ہوتے ہیں جو یہاں پر ملتے ہیں زیادہ ان کا جو سکن ہوتی ہے بہت تھک ہوتی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سے جوس نہیں نکال سکتے لیکن اگر آپ چاہیں تو لیمو سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے ایک دو منٹ تک نیم گرم پانی میں لیمو کو بھگو دیں پھر آپ اس کا رس نکالیے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا رس نکل آئے گا نمک دانی میں یعنی کہ نمک کا جو جار نہیں ہوتا نمک والی شیشی یا جار یا یکیلی جی جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس کے اندر سے نمک جو آسانی سے نکال لیتے ہیں سوراخ ہوتے ہیں اس کے لڈ پر وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نمک جو ہے وہ سوراخوں میں جم جاتا ہے اور پھر بڑی شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ گیسٹ کو ناشتہ دے رہے ہوتے ہیں اور گیسٹ جو ہے وہ زور زور سے اس کو جو ہے ہلا رہا ہوتا ہے کہ نمک شاید اس میں سے نکل آئے اور نمک نہیں نکل پاتا اور آپ تھوڑے مبارس ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چار پانچ دانے جو ہیں وہ چاول کے اس نمک میں ڈال دیں اور آپ دیکھیں گی کہ وہ جو آسانی سے جو ہے وہ چاول کے دانے جو ہیں نمک کو وہاں پر پھسنے نہیں دیں گے سرکے اور پانی سے شیشے کی بوتلیں دھو لیجئے ان سے بھی خوب صاف ہو جاتی ہیں اور سرکہ جو ہے وہ بہت ساری خاص طور پر شیشہ صاف کرنے کے لیے سرکہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس سے بہت اچھی زفائی ہوتی ہے اگر آپ کے جو گھر میں لگے ہوئے شیشے ہیں میلرز ہیں ان کو بھی آپ اگر کپڑے کو سرکے والے پانی میں بھی گو کر میلرز کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے جو میلرز ہیں وہ بھی چمک اٹھیں گے کھڑکیاں صاف کرنا چاہیں ونڈوز کے جو ہیں کے پاس بھی اگر کوئی ٹپ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا جائیں گے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے آپ سے ملتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جائی رکھتے ہیں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ